اسلام علیکم ڈی سٹوڈنٹ سبیت کرتا ہوں آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اردو بارویں کلاس کا کیس پیپر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے امپورٹنٹ شیر ہیں وہ کون کون سے امپورٹنٹ نظمیں ہیں وہ کون کون سے امپورٹنٹ کلاسیں ہیں جس میں آپ لوگوں کو پیپر آئے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کہیں سکپ مت کریے گا کوئی پوائنٹ آپ لوگوں کے اگر مس ہو جاتا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں بار بار پوچھتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بارویں کلاس کے طالب علموں کے لیے اچھے سے آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں اچھے نمبر سکوٹ کر سکیں تو فردر رہنی ڈیلے بڑھتے ہیں آپ لوگوں کے اردو کے گیس پیپر کی چانر لوگوں کے سوال نمبر دو ہے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھنا ہے اور اس میں میری افتداد کی بھی میرے حق سے ڈیش تھام اس کا رونما کب ہوگا ڈیش سہر رل بشر بلائیں شاخ گل کی ڈیش بانگ ازان ہو کر زبان برگ گل ڈیش مہربان ہو کر قبارہ نشان ڈیش رہ کا تیرے قدم پر نظر غلاب پیدا کر بہے زمین پہ جو ڈیش کلاب پیدا کر پھر اس کے ساتھ بی بی جو ہے اس میں بھی شاعر کا نام اشار کی جو ہے تشریح کرنی ہے آپ نے کام مردوں کے جو ہیں ڈیش گزر جاتے ہیں جو صبح چاہ کے سینہ ڈیش رفونہ ہو پردہ خاک میں سے ڈیش گرائیاں لے کر کی میرے قتل کے بعد ڈیش پیشما ہونا اے طاہر اللہ ہوتی ڈیش پردہ الہ پھر اس کے ساتھ حصہ دوم ہے اور اس کے جو سیاق و سباق کے حوالے سے آپ نے ایک جو اس کی تشریح کرنی ہے مڈا قابع عمر بن عبدالعزیز تشکیل پاکستان محنت پسند خورو مند پہلی فتح دستق ایوب عباسی پھر چوتھا سوال ہے آپ نے سباق کا خلاصہ لکھنا ہے جو اس سباق امپورٹنٹ ہے اس میں چراغ کیرو عدیب کی عزت دستق اکبری کی حماقتیں پھر پانچوہ سوال ہے نظم کا خلاصہ لکھنا ہے اسلامی مسابات خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہربان ہو کر تسلیم رضا ساتھا سوال ہے چھوٹے بھائی کو خط ہم نسابی سرگرمیاں سیگرٹ نوشی سے منع امتحان کی تیاری یہ وہ امپورٹنٹ سوالات تھے جو میں نے آپ کو بتائے اشعار کے بارے میں بتایا ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو سباق کے خلاصے اور میں نے آپ کو بتائے کہ وہ کون سے امپورٹنٹ خطوط ہیں جو ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں ان کو ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ لوگ اچھے نمبر سکور کر سکیں تو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں ایک لنک میں لے کا اس پہ کلک کر کے آپ ان کو ٹاؤنلوٹ کر سکتے ہیں اور ان کا سکرین شورٹ لینے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے جو امتحانات میں جو وقت رہ گیا وہ بہت کم رہ گیا تقریباً ایک ہفتے سے بھی ڈیڑھ ہفتے سے بھی کم کا ٹائم رہ گیا ابھی سے ان سبجیکٹس کو بھی تیار کرنا شروع کر دیں فیزکس ہے کیمسٹری ہے بائیالوجی ہے کمپیوٹر ہے اور اس کے ساتھ ارٹس کے سبجیکٹ ہیں اردو ہے اسلامیات ہے ان کو بھی اسی طریقے سے کریں تاکہ آپ لوگوں کے جو نمبر ہیں وہ بیلنس ہو سکیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو مفید تابعی ہوگی اگر ویڈیو بسند آتی ہے تو چانل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ تمام در تعلیم سے مطالع خبریں بروقت آپ تک پہنچ سکیں